بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں جنریشن میں کہ how to change the pronounce pronounce change کیسے کرتے ہیں examples پہ jump کرتے ہیں فارمولے پہ بعد میں آتے ہیں تاکہ آپ کو examples فارمولے تک آپ خود پتا چلے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچیں پہلا example دیکھیں کہ لکھا ہوا he said to me I am a great poet اس نے مجھ سے کہا کہ میں عظیم شاعر ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس sentences اسی طرح دو ہی ہیں یعنی ایک ایس ون ہے اور ایک ایس ٹو ہے کاما سے باہر ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایس ٹو کا subject دیکھ کے ایس ون کے مطابق اسے change کرنا ہے تو پہلے تو آپ تینوں میں آپ conjunction لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے conjunction کا والا کام پہلے کیا وہ ہم اس میں discuss نہیں کروں گا تو direct آپ کو pronounce change کرنا سکھوں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ conjunction لگا لیں گے جی اس کی دیکھا پرنون کونسا آگے گی پرسن کونسا ہے فرس پرسن ہے اگر ایس ٹو کا subject فرسٹ پرسن ہو تو اسے ایس ون کے subject کے مطابق بدل دیتے ہیں یعنی میں نے کیا کہا کہ اگر ایس ٹو یا سنٹینس ٹو جو کہ inverted commas کے اندر ہے اس کا subject فرس پرسن ہو تو اس کو کس کے مطابق بدلتے ہیں ایس ون کے subject کے مطابق یعنی فرسٹ پرسن subject کے مطابق بدلیں گے اور یہ subject کس کا ہوگا ایس ون کا یعنی کہ یہاں آئے کی جگہ پہ کیا لگا دیں گے ہی یہاں ہی آجے گائے کی جگہ پہ پرنون کے فارمولے کے مطابق آپ conjunction اسی طرح لگائیں گے اور اس کے بعد پرنون چینج کرنے کی باری آئے گی تو یہاں آئے کی جگہ پہ ہی آجے گا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ first person اگر یہاں پہ second person آجے تو پھر کیا ہوگا تو آپ دوسرا سنٹینس دیکھئے she said to us اس نے ہم سے کہا where are you going کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ you جو ہے آپ بتائیے یہ subject ہے اس کے اس ٹو کا اب اس میں you جو ہے second person ہے اب second person ہے تو second person جو ہے وہ change ہوگا object کے مطابق یہ second person ہے اور یہ اس کا object ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ s2 کا subject second person ہو تو اسے s1 کے object کے مطابق بدل دیں گے یہ لکھا ہوا ہے کہ second person object اور اسی طریقے سے اگر third person آجے تو پھر کیا کریں گے third example دیکھتے ہیں he said to me اسے مجھ سے کہا they are not playing soccer وہ فٹوپال نہیں کھیر رہے تھے وہ نہیں فٹوپال نہیں کھیر رہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو subject s2 کا اس میں کون سا ہے یہ ہے جی sentence 2 کا object sorry subject sentence 2 کا subject sentence 2 کا subject اس میں they ہے اور they person کون سا ہے third person تو اگر یہ first person ہو تو subject کے مطابق بدل جاتا ہے اگر یہ second person ہو تو object کے مطابق بدل جاتا ہے اور اگر یہ third person ہو تو آپ کیا کرنا ہے تو اب وہ کہتا ہے جی no change یعنی third person میں pronoun change نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ایک فارمولہ establish اس طرح ہو جاتا ہے کہ first person اگر یہ والا ہے تو ہم subject کے مطابق بدل دیں گے اگر یہ second person ہے تو اس کو ہم object کے مطابق بدل دیں گے اور اگر یہ تھرڈ پرسن ہے تو نو چینج تو ہمارے پاس یہ فارمولا آ گیا سن کا ون ٹو تھری اس کی اوپر ہم لکھ لیں گے اس طریقے سے کوئی بھی لینگتی سن ٹینس ہو یا شارٹ سے شارٹ ہو وہاں پہ پر نون چینج کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تینکیو